رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینہ جیسی مخلوقہ ان کے حقوق بھی تمہاری ذمہ داری ہے پھر فرماتے ہیں کہ عوام کی ناراضگی سے اجتناب کرنا اور خواص کی ناراضگی بے شک مول لے لینا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خواص کی خوشنودی کو خیال رکھا اور ریایہ سے مو موڑا تو تمہاری یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے جیسے آپ فرمارے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا سلول ہوگی اگر تم رائیت کے ساتھ اپنے حالات درست رکھو گے اور خواص کی اگر ناراضگی مول لے بھی لی تو ان کی ناراضگی تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک تمہارے ساتھ عوام کرنا خوشامدی وزیروں سے اجتناب کرنا ہمارے یہ اکثر یہ ہوتا ہے اس طرح دباق آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں کہ نیچے نظر کچھ نہیں آتا تو فرمایا کہ خوشامدی وزیر نہ بنانا ورنہ تمہارے اندر وہ ایسا تکبر ڈال دیں گے کہ تم نیچے کی رائیت تمہیں نظر نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عیب جو مساہب سے اجتناب برتنا کہ عیب جو تمہیں لوگوں کے عیب بتائے گا اور تم پر ناحق کئی دفعہ ایسا کچھ کر گزروگے کہ وہ جو امانت کا پندہ تمہارے گلے میں ہے وہ تمہاری ہلاکت کا پندہ بن جائے گا اس لیے عیب جووں سے دور رہو اور یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رائیت کے عیبوں کو چھپانا ہے اس پر ان کو زلیل کرنا نہیں ہے تم اس خدا کی طرف سے حاکم بنائے گئے ہو جو تمہارے عیبوں کو چھپانا ہے اس لیے اپنے رائیت کے عیبوں کو چھپاؤ اللہ کی عیب جووں کے جہنے پر ان کو زلیل کرو جائے اس کا نشہر فرمایا مشورے کے حوالے سے یہ ہو گیا وزیروں کے حوالے سے پھر مشاور فرمایا کبھی بد کردار پچھلے جو حاکم ہیں ان کے وزیروں کو اپنا وزیر ہرگز نہ بنا ہمارے اکثر ہوتا ہے بڑے تجربہ کار ہیں بڑے ان کے رہ چکے ہیں پرسنل سیکٹری تو ہم بھی ان کو رکھ لیں مولا نے فرمایا کہ خبردار انہوں نے ان بروں کے ساتھ جو برے کام کیا ان کے دل سیاہ نئے لوگوں کو اپنا مشاور بنانا کیونکہ وہ تم پر حلکے ہوں گے ان کے گناہ نہیں ہوں گے اور وہ اس برائی میں ابھی شریک نہیں ہوں گے وہ تم پر حلکے ہوں گے اور تمہیں اچھے مشکل ہے پھر فرماتے ہیں کہ پرانے اچھے کاموں کو خبر نہ کریں جیسے ایک سلسلے چل رہے ہیں کوئی سکولنگ کا سسٹم ایک حکومت نے شروع کیا تو آپ نے آ کر اپنی بڑائی کہ اس کو بند کرو ہم نیا کام کرتے ہیں اس کو نہیں یہ نہ ہو کہ وہ پچھلوں نے جو بھلائی جیتی وہ بھلائی تمہار پھر مولا فرماتے ہیں کہ علماء اور حکماء کا ایک گروہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا ہے علماء سے مراد میرے علماء سو ہرگز نہیں ہے علماء حق جو تمہیں حق بات کی طرف بلائیں اور حکماء حکیم لوگ اہل علم لوگ اس کے بعد پھر فرماتے کے بارے میں کہا یاد رکھنا فوجیوں کی مراعات کے سلسلے میں خاص طور پر میں اپنی فوجی بھائیوں سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا فرمایا فوجیوں کا خیال رکھنا پھر اس کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ملک کی زینت ہیں تمہارے امن اور سلامتی کے ذمہ دار ہیں تمہاری حکومت کے لیے باعث زینت ہے ان کا خیال رکھنا ان کی مراعات کو بڑھا دینا ان کے اتنی بڑی تنخواہیں مقرر کرنا ہمارے یہ اکثر یہ ہوتا کہ بہت رویل سسٹم ہے ہماری آدمی کا مولا نے فرمایا رویل رکھنا تاکہ وہ اپنے پچھلوں کے مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں ان کے پچھلوں کے جو اندیشے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی سرحدوں پر اس طرح ڈٹ جائیں اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ کئی ایسے تمہارے حکومت میں لوگ ہیں جن کا تمہیں خاص خیال اور خاص مراعات دینی ہے ان میں فرماتے ہیں ایک تو فوجیوں کو مراعات دینا فوج کو بہترین حدیعہ عطا کرنا خصوصی ان کے انام و اکرام رکھنا اس کے بعد مالیاتی عملہ جو ہے جو زکاة وصول کرنے والے ہیں جو باج گزار جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کا اتنی اچھی تنخواہیں رکھنا کہ وہ کہیں پر مال خدا میں خیانت نہ کریں ہمارے احام بھی یہی ہوتا ہے خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر ہمارے مال اہل زر جو ہے وہ فقط زکاة ادا کر دیں تو ہمارے تھر کے پیاسوں کو پانی مل سکتا ہے پورا تھر کا علاقہ سہراب ہو سکتا ہے لوگ پیاسے مر رہے ہیں اللہ نے جو معاشی سسٹم دیا ہے اس میں عدل نہیں کر رہے بغرنہ خدا نے حصہ برابر تقسیم کیا فرماتے ہیں کہ لکھنے والوں کو بہترین یعنی ان کے مقرر کرنا شہریہ اور عزازیہ لکھنے والے شاعر عدیب دانشور آزاد ہوں تاکہ وہ سچ لکھیں سچ لکھیں جیسے ہمارے ہاں حبیب جالب ہے فیض احمد فیض اگرچونہ نے بہت دو کٹ آئے مگر مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزاد رکھنا اور ان کو بہترین مراعات دینا ہمارے بہت سے شاعر میں خود شاعرہ ہوں ہمارے بہت سے شاعر پلاٹوں کے انتظار میں وفاد پاچکے ہیں پلاٹس نہیں ملنے ہوں نے جن کا اعلان کیا جاتا ہے مگر ملنے ہی پاتے تو مولا نے فرمایا انہیں بہترین مراعات دینا تاکہ وہ آرام سے آسانی سے بہترین اور آزاد لے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے قاضیوں کے بہترین مشاہریں مقرر کرنا تاکہ وہ کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں نائنصافی نہ ہو جائے کہیں پہ عدل بکھتا ہے یہاں پر عدل بکے نہیں بلکہ تم اس سے پہلے اسے خرید لو اس کو اتنا دے دو کہ وہ اس سے ہو جائے اس کے بعد امن و امان خائم کرنے والے اداروں کو بھی بہترین مراعات دینا اب یہ اس میں ہمارے رینجرز بھی آ جاتے ہیں پولیس والے وہ بچارے ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ عمر مجبوری افطاری کے لیے ایک چالان کر کے پچاس روپے لے کر اس سے بچوں پر افطاری کرنا ہے اس کے بعد پہ آگے فرماتے ہیں کہ فوج کے سردار کے لیے خاص طور پہ مولا نے تنبیہ کی فوج کا سالار مقرر کرتے ہوئے خاص طور پر خیال رکھنا کہ وہ پاک دامن ہو وہ اللہ اور رسول کی حکمتوں پر عمل کرنے والا ہو اس کے بعد کسی دشمن کے ہاتھ میں بکنے والا نہ ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی کی غیبت پر وہ جلال میں نہ آئے وہ بردبار ہو اس کے اندر غصہ نہ ہو وہ سلا کرنے والا ہو تو یہ بتایا کہ اس طرح کے سالار لشکر کو تم اپنے لیے منتخب کرنا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی تمہاری قوت ہے تمہاری زینت ہے جو لشکر کا سالار یعنی جرنل ہے آپ دیکھئے راہیل شریف کو جب بھی مقرر کیا گیا کیسے فتنے کی آگ پر پانی کی طرح برسے اگر کچھ ہی صفات کو اگر ہم پیشے نظر رکھ رہے ہیں خدا کرے اگلا چیف آف آرمی سٹاپ بھی ہمیں مولا ایسے عطا فرمائیں کہ ہمارے ہاں فتنوں کی آگوں کو برپا ہونے سے پہلیں اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اچھے کارناموں پر انامات دینا لوگوں کو اور یہ نہ کرنا کہ کارنامہ کسی اور کو اور تختی کسی اور کی لگ جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تو مولا فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا جو اہل ہے اسی کے عام کو باقاعدہ بہترین طریقے سے یہ نہ ہو کہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے دستار کو اتنی لمبی نماز پڑھوا کہ بیمار بے ہوش ہو کر گر جائیں آیا سے روپوش نہ رہنا یہ خاص روپوش نہ رہنا زیادہ عرصے تک ورنہ تمہارا رشتہ ان سے منقطع ہو جائے گا تم ان سے غافل ہو جاؤ گے اور وہ تم سے غافل ہو جائے یہ تو بالکل آپ کرنٹ یہ بالکل کرنٹ ماہ محول میں بات کیا تو روپوش نہیں رہنا چاہیے زیادہ عرصے تک فوراً اپنی رعایہ کے ساتھ اور حد نافذ کرنا خواست اپنے جو خاص ہیں ان پر بھی حد اسی طرح نازل اور اہد کی پابندی کرنا اور صلح کو جنگ پر فوقیت دینا یہ اس کا فرمان ہے وہ عظیم سپہ سالار جس کے ہاتھ میں صحیف زلفقار ہے سبحان اللہ جو کہیں پر بھی ترانہ نادے علی کے ساتھ جب میدان میں اترتا ہے تو بڑوں بڑوں کے قدم ڈرمگا جاتے ہیں وہ جب حکم بن کر بتا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ پر صلح کو فوقیت دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی افسر دفتو مکی ہے